اسلام علیکم دوستو بات عجم کرنے جا رہے ہیں ورلڈ دیفنس شو 2024 میں ایک ہونے والی بڑی ڈویلپمنٹ کے حوالے سے جہاں پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک میمورینڈم آف انڈرسٹیننگ یعنی کہ ایمو یو سائن ہوا ہے یہ ایمو یو سائن ہوا ہے بنیادی طور پر بہت سی چیزوں کی جوائنٹ پروڈکشن کو لے کر انکلوڈنگ بیلیسٹک میزائلز کی پروڈکشن کو لے کر اور بیلیسٹک میزائلز کی پروڈکشن جہاں آتی ہے وہاں پھر ایک میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم ٹریٹی یعنی ایم ٹی سی آر کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر اس کی شرائط سے ذرا آگے گئے تو پابندیاں لگنے کا خطر ہے اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ سعودی عرب اور ترکی پاکستان کے فتح ٹو ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اور یہ جو نئی ڈویلپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک ایم او یو سائن ہوا ہے پاکستانی گیڈز اور ترکیش انڈسٹریز کے درمیان یہ اب اس چیز کی طرف ہمیں ایک واضح کلو دیتے ہیں اور یہاں ہم بات کریں گے کہ ایک ترکیش سورس نے بقاعدہ اسے لکھا ہے کہ انکلوڈنگ بیلیسٹک میزائلز مختلف قسم کی ویپن سسٹمز کی پروڈکشن اور ان پر جوائنٹ ریسنچ ہے ڈویلپمنٹ ہوگی لیکن بیلیسٹک میزائلز نے کیوں لکھا ہے تو میں آگے چل کے آپ کو کلیر کرتا ہوں اب مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں نے یہ سمجھنا کہ پاکستان کوئی شاہین تھری میزائل دے رہا ہے یہ آبابیل ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آگے چل کے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں جو پچھلی ویڈیو تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ سعودی عرب اور ترکی انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کے فتح ٹو ملٹیپل لانچ روکٹ سسٹم میں پورے برے سگیر میں سب سے زیادہ لانگس ٹرینج ملٹیپل لانچ روکٹ سسٹم ہے اور اس کے ساسات اس کی ہم نے ایکیوریسی کا بھی جب معازنہ کیا تو یہ ایون ساؤتھ کورین چننوک ملٹیپل لانچ روکٹ سسٹم کی ایکیوریسی سے بہتر ہے تو یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ فتح ٹو ایک کافی اچھا پیکج ہے ایون ساؤدھی عرب اور ترکی کے اور دوستو ایون پاکستان انڈیا میں یہ ایک کومن سا کنسپٹ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں بیلسٹک میزائل تو ہمارے ذہن میں آتا ہے اگنی میزائل شاہین میزائل ابابیل غوری یہ وہ مطلب کو جو سٹریٹیجیک لیول کے ویپنز ہوتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں روکٹس کی تو ہمارے ذہن میں وہ کنونشنل وار ہیڈ کیری کرنے والے روکٹس آتے ہیں جیسا کہ پاکستان کے پاس شیئر موک ہے فتح روکٹس سیریز والے روکٹس ہیں اے وان ہنڈر ہے انڈیا کے پاس پیناکہ ہے اب پاکستان انڈیا یا جو نیوکلر کنٹریز ہیں وہاں ایک نا دسٹنکشن دیکھنے میں ملتی ہے کہ میزائلز سٹریٹیجیک لیول کے ہیں جو روکٹس ہیں وہ نورمل بیٹل فیلڈ میں یوز کرنے کے کنونشنل وار میں یوز ہونے والے پروجیکٹائلز ہیں لیکن دنیا میں بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جن کے پاس یہ بیسک ٹیکنولوجیز نہیں ہیں ترکی بھی ایک ایسی کنٹری ہے جو اب جا کے ان روکٹس کو ڈویلپ کر رہی ہے اب جا کے انہوں نے شروع کیا ہے ترکی نے کچھ شورٹ رینج بیلیسٹک میزائلز کو ڈویلپ کیا ہے جیسا کہ بورا میزائل ہے بورا اور خان بھی سے کہتے ہیں اس کی رینج ہے دو سو سی کلومیٹر اب پاکستان انڈیا جیسی کنٹریز کے لیے یہ جو بورا میزائل ہے یہ بورا روکٹ ہے لیکن ترکی نے جن کے یہ نئی بنائی ہے تو ان کے لیے یہ میزائلی ہے اب آپ خود سوچیں نا شورٹ رینج بیلیسٹک میزائل ہے دو سو سی کلومیٹر رینج ہے اور ترکی اسے کہہ رہا ہے کہ بورا میزائل پاکستان کا فتح ٹو روکٹ سسٹم ہے اور اس کی رینج ہے چار سو کلومیٹر اور پاکستان کہہ رہا ہے ہاں روکٹ بنایا ہے روکٹ ہے بس سو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان انڈیا فرانسز جیسی جو کنٹریز ہیں یہ ہوتی ہیں نیکلئر پار کنٹریز ان کے جو بیلیسٹک پروجیکٹائلز ہوتے ہیں جو نیکلئر ویپن کری کرنے کابل ہوتے ہیں اور سٹریڈیجی کے اہمیت کے ہوتے ہیں انہیں کلیرلی کہا جاتا ہے کہ یہ میزائلز ہیں حالانکہ بسکلی میزائلز میں روکٹ موٹر ہی ہوتی ہے اور روکٹ اور میزائل سیم چیز ہی ہوتی ہے خاص طور پر جب ہم بیلیسٹک میزائل کی بات کرتے ہیں لیکن جو کنونشنل وارہیڈ لے کر جانے کابل ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہ ارموک روکٹ سسٹم ہے اس کے بعد فتح روکٹ سسٹم ہے چائنیز اے وان ہنڈرڈ روکٹ سسٹم کو ہم یوز کرتے ہیں تو انہیں ہم نورملی روکٹ کہہ دیتے ہیں لیکن ترکی جیسے کنٹریز ہیں اس کے علاوہ بہت سی کنٹریز ہیں اور ان کے لیے وہ دو سو سی کلومیٹر کی ریج والا وہ بیلیسٹک پروڈیکٹائل بھی میزائل ہی ہے تو میبھی یہ فتح روکٹ سسٹم کی طرف اشارہ ہے جسے انہوں نے انکلوڈنگ بیلیسٹک میزائل کہا ہے اب میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم ٹریٹی جو ایم ٹی سی آر اسے کہا جاتا ہے یہ ایک ٹریٹی ہے اس میں انڈیا فرانس میرکا اور بہت سی کنٹریز ریشیا بھی اس میں شامل ہے یہ ٹریٹی بنیادی طور پر بات کرتی ہے کہ جو بیلیسٹک میزائل ہیں ان کی بہت زیادہ ٹیکنالوجی پھیلائی نہ جائے دوسرے ملکوں تک بس جہاں تک ہے اسے یہاں کنٹین کیا جائے کیونکہ جو بیلیسٹک میزائل ہیں انہیں بنیادی طور پر نیوکلئیر کنٹریز نیوکلئیر وار ہیڈ کو ڈپلائے کرنے کے لئے انہیں فائر کرنے کے لئے انہیں ڈلیور کرنے کے لئے یوز کرتی ہے تو بیلیسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی اپنے آپ میں ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ہر ملک کو دے دی جائے اس وجہ سے یہ کچھ رسٹرکشنز کچھ پابندییں امپوز کرتی ہیں کہ چلیں آپ نے روکٹ سسٹم یا میں یوں کہوں بیلیسٹک روکٹ یا بیلیسٹک میزائل کسی کو دینا بھی ہے تو دو سو نوے کلومیٹر کی رینج سے یا تین سو کلومیٹر کی رینج سے زیادہ رینج والا میزائل نہیں بیچا جا سکتا پہلی بات اور دوسرا کوئی بھی روکٹ یا بیلیسٹک میزائل اگر آپ سیل کر رہے ہیں کسی دوسرے ملک کو تو اس کا وار ہیڈ پائن سو کلو گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یا ساڑھے چار سو پائن سو کلو گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف جو ملک ایم ٹی سی آر کا حصہ ہے ان کے بارے میں یہ بھی انکشاف کیا جاتا ہے کچھ میڈیا سورسز کی طرف سے کہ ان کنٹریز نے ایک دوسرے کے ساتھ یا مختلف دوسری کنٹریز کے ساتھ میزائل ٹیکنالوجی کو شیئر کیا ہوا ہے جو کہ کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ رشیا نے نورتھ کوریا کی مدد کی ہوئی ہے میزائل وغیرہ کو ڈویلپ کرنے میں جو کہ خلاف ورزی ہے جبکہ دوسری طرف رشیا اس پوری ٹریٹی کا حصہ ہے اور دوسری طرف پاکستان چائنہ اور بہت دوسری کنٹریز ہیں جو کہ اس ایم ٹی سی آر کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ کنٹریز کہتی ہیں کہ ہم بھئی اس کے قوانین مانتی ہیں لیکن ہم فورملی اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو یہاں اس تناظر میں یہ بات کلیر کرنا ضروری ہے کہ چار سو گلومیٹر کی رینج والا بیلسٹک میزائل کہہ لیں آپ اسے روکٹ کہلیں فتح ٹو یہ تو ترکی کو نہیں دیا جا سکتا ہاں ہو سکتا ہے اس کا کوئی ٹرکش ورزین ہمیں دیکھنے کو ملے جیسا کہ یہ ایم ایو سائن ہوا ہے یہاں بات کی کہ یہ جوائنٹ پرڈکشن کی جوائنٹ ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ کی سو ہو سکتا ہے پاکستان فتح ٹو کی ٹیکنالوجی پروائیڈ کرے رشیا کو اور ہمیں ایک اس کا ٹرکش ورینٹ فیوچر میں دیکھنے کو مل سکتا ہے یا ایون شروع میں ترکی اس کے کچھ یونٹس وغیرہ بھی خریدے پاکستان سے اور ابھی تک کی ریپورٹس کے مطابق اس کی جو ایکسپورٹ رینج ہے وہ دو سو پچاس کلومیٹر ہے بہرحال امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی اگر وڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گا اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ